بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈینٹس پیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام صبح خوش حمدید کہتے ہیں جی جناب آج کی تازہ ترین نیود اپ ڈیٹس پی پی ایسی کے ایباؤٹ اور کینال پتواری کے ایباؤٹ تحصیل دار کے ایباؤٹ اور جو پیپر ایک سیجر سندے کو ہو چکی ہیں اس کے ریزالٹ کے ایباؤٹ اس کے میرٹ کے ایباؤٹ اور کینال پتواری کا ریزالٹ اور کینال پتواری کی رول نمبر سلپ کے ایباؤٹ ہم بات کریں گے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبکرائب کر لیں سب سے پہلے جناب ہم بات کریں گے کہ پی پی ایسی کا جو پیپر ہے ہمارے سامنے جو پیپر کل ہو گئے ہے اس کے اندر جناب کافر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا آپ میرٹ بتا دیں تو دیکھیں جی میرٹ میں آپ کو ایک 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 پیٹیشن بتاتا ہوں تو انیس پیس کے فارق ہوتا ہے الحمدللہ وہی پر قریبا پورا جاگے بڑھتا ہے یہ دیکھیں جی اسسسٹنٹ سپریڈینڈ دارالامان کے اندر دو سٹیں ہیں بائیس کچھ لوگ انہیں اپلائی کی ہوئے اس کا جو ہے نا میرٹ جو ہے اس کا سیونٹی سیون سے اوپر جائے گا ٹھیک اسسسٹنٹ ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر کا چار سٹیں ہیں چھولہ سے کچھ لوگ انہیں اپلائی کی ہوئے سیونٹی فور سے اوپر جائے گا منیجر اقاف کی چار سٹیں ہیں ساڑھے چار دار لوگ انہیں اپلائی کی ہوئے ہیں اس کا میرٹ جو ہے اس کا میرٹ آلموس جو ہے سیونٹ ایٹی سے اوپر جائے گا اسسسٹنٹ پنجاب اقاف ڈپٹی کمیشنر اس کا میرٹ بھی ایٹی کے قریب بھی جائے گا اسسسٹنٹ ایڈنسٹریٹر دقات ایک سٹ ہے اس کا میرٹ بھی تقریبا سیونٹی ایٹ پلاس میں جائے گا تو یہ اب آپ نے جو میں نے میرٹ بتایا انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہی رہیں گے ان کا ریزارٹ بیس دسمبر کے بعد جہاں دسمبر کے آخر میں آ جائے گا اور جو جناب پیپر ہوئے ہیں جہاں پر دیکھیں دو دسمبر کو پیپر ہوئے تھے اسسسٹنٹ سیکٹری اور یہ ڈپٹی کنٹرولر اگزامنیشن ان دونوں کے میرٹ کے بارے میں بتا دوں کہ ان کا میرٹ جو ہے میرے سمجھنے کے مطابق سیونٹی ٹو پلاس میں جائے گا اس سے زیادہ نہیں بنے گا اس کے بعد جناب یہ آرڈٹ افیسر کی ایک پوسٹ ہے اس کا میرٹ جو ہے اس کا میرٹ بڑی مشکل سے پچاس پلاس میں ہوگا زیادہ نہیں بنے گا اس کے بعد اچھا جی ٹھیک ہو گیا تو یہ جناب میرٹ کے بارتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کینال پٹواری کا سیکنڈ فیز کی رول نمبر سلپ کا کافی سرے لوگ انتظار کریں تمام سٹوڈنٹ میں بتا دوں رول نمبر سلپ جو ہے رات تک اپلوڈ کر دی جائیں گی یا اگر آج اپلوڈ نہیں ہوتی یہ تو آپ لوگوں نے جناب تھوڑا سا انتظار کریں گے کل آپ کو رول نمبر سلپ یہاں شو ہو جائیں گی فرس ٹائم اور آپ تمام لوگ جو ہے اس کے پر بلائی کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں نے اس کے پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ رول نمبر سلپ آپ کو یہاں پر کل آپ کو شو ہو جائیں گی تو اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ آپ اپنا ایمیل ایڈی چیک کریں تو اس کے پر آپ کو ایمیل آ چکی ہوگی کہ آپ کا پیپر کہاں پر ہے اور کہاں پر ہے سنٹر وہ سب کچھ وہاں پر آ چکا ہوگا لیکن یہاں پر رول نمبر سلپ آپ کو کل ویسے میرے سب بھی جانتا ہے ساڑھے نو بجے تک آ جائے گی اگر آج نہیں آتی تو چھر انشاءاللہ کال تک اپلوڈے جائیں گی اس کے بعد جو آپ یہ پیپر لازمی ہو رہے ہیں کلپنگ کے اندر اس کے اندر جو آپ دیکھیں کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں یہ کلپ کیسز کے اندر کینال پٹواری کو مارنگ گوڑی ایوننگ سیشن کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے اندر آپ یہ کیس نمبر چیک کر سکتے ہیں اپنا ڈسٹرک چیک کر سکتے ہیں تو یہ جناب پیپر جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے اس کے بعد جناب تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پی پی ایسی کے اندر جتنی بھی سیٹس آتی رہتی ہیں اور جتنی بھی جاب داتی رہتی ہیں تو کون سے لوگ اپ لائپ مطلب ہے ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں اور اپنی تیاری کو پوری طریقے سے جاری رکھتے ہیں پی پی ایسی کی ایڈورٹائی میں نمبر ٹونٹی ایٹ بروز بہت ایجا جمعیرات والا دن آئے گی اور بہت اچھی پوسٹر آنے کا پورا امکال ہے دسمبر والے میں نے انہوں کو بتایا کہ بہت اچھی اچھی جاب دائیں گی بہت ہی اچھی جاب دائیں گی تو تمام لوگ اپنی تیاری کو پراپر جاری رکھیں کینال پٹواری کا فسٹ فیز جو انتیس اکدوبر کو ٹیسٹ ہوا تھا اس کا ریزارٹ تیار ہے اس کا ریزارٹ اسی ویک میں شو کر دیا دائے گا اچھا جی اس کے بعد تحصیل دار کی بات کریں تحصیل دار کا سننے میں یہ آتا ہے سننے میں کیا کافزر لوگ سوشل میڈیا پر ویرل کر رہے ہیں کہ جناب انتخابات کی وجہ سے پیپر جو ہے وہ پندرہ مارج کو جا کر ہوگا تو یہ خیر الیکشن کی کوئی ریزن نہیں ہے الیکشن کا اس جیسے کوئی تعلق نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہفتے اتوار جمعہ کو چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے دوند کی وجہ سے تاکہ سموک تھوڑی کام ہو سکے اگر گورنمنٹ چھٹی کرتے ہیں تو گورنمنٹ کسی بھی طرح سے جتنے بھی امتیان وغیرہ ہیں وہ بھی تو نہیں ہونے دے گی تو لہٰذا سموک کی وجہ سے بتیس ادار کینی ڈیٹ ہیں جو تحصیل دار کا پیپر دیں گے لہٰذا یہ سموک کی ایک ریزن ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو میں ایک بات دعا دوں دسمبر کا آخری ویک اور جنوری کا پہلا ویک یہ پیپر کے لیے انتہائی اہم ہے انتہائی اہم ہے ٹھیک ہے دسمبر کا پہلا دسمبر کا لاسٹ ویک اور جنوری کا پہلا ویک بہت اہم ہے اگر اس میں نہیں ہوتے تو پھر اگر الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن کے بعد ہی ہوں گے خیر جناب یہ امپورٹن خبر تھی جو میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس جو بھی نیو دائیں گی آپ کی رولنا مسئلے پہ یہاں پہ آپ کو جلد شو جائیں گی آپ پریشان کوئی درود نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہم نیسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ داروں گے ایسے تمام لوگ جو کینال پٹواری کی تیاری کر رہے ہیں وہ جناب ہمارا فری جوائن کر سکتے ہیں ہمارے گروپ کو فری کلاس جوائن کر سکتے ہیں فری ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور جو لوگ تیاری کر رہے ہیں جناب اپنا اسسٹنڈ ڈریکٹر یہ جو ایڈورٹائیمنٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ والی اس کے اندر جناب جو لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں اسسٹنڈ ڈریکٹر اکاؤنٹس کی اور اسی طرح ہمارے سامنے یہ اسسٹنڈ ہے اس کی جو بھی لوگ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا جناب سیمینار ہے پندرہ دس دسمبر کو دس دسمبر کو ہمارا سیمینار ہے جناب یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو کے نیچے ڈسکسن میں موجود ہے آپ وہاں جا کے اپنا وارس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ سیمینار کا آپ حصہ سکیں اسسٹنڈ ڈریکٹر پلیننگ اسسٹنڈ ڈریکٹر اکاؤنٹ اسسٹنڈ چیف یا ڈپری ڈریکٹر ڈیویلپنٹ یہ تین پوسٹوں کے اوپر سیمینار ہوگا ہمارا دس دسمبر کو زوم ایپ اوپر کلاس ہوگی فورٹی فائف ڈیز کا یہ سیشن ہے جو اس کو تمام لوگ جوائے جناب جوائن کر لیں جو جوائن کرنے جائے تینکی ویڈیو بہت شکریہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے تب تک لیے میں اجازہ دیئے اور ایک اور بڑی امپورٹن بات بتا دوں کہ یہ جو جناب یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں پنجاب پولیس پنجاب پولیس کی ویب سائٹ اوپن کریں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ آباؤٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ جوائن پیاب پولیس آ جاتا ہے اس کے اندر جناب ابھی تک جو ہے انہوں نے یہاں پہ جو سیٹس آگئی ہیں انٹیلیجن اپریٹر کی وہ کل سے اپلائی ہونا شروع ہوگا لیکن میرے پاس اس کا فارم موجود ہے تو میں اپنے سٹوڈنٹ کو اپنے گروپ کے اندر شیئر کہا دوں گا کہ آپ اپنا فارم ڈانلوڈ اس کو لیں اور اس کو آگے شیئر کریں ساپ انسپیکٹر اوپن میریٹ کی اور انٹیلیجنس اپریٹر کی یہ ہوتی ہیں فورس کی جاب یہ فورس کی جاب ایک بندہ فٹ چاہیے ہوتا ہے جو مطلب ہر طرح سے فیسیکلی منٹلی فٹ ہوتا ہے تو لہذا یہاں پہ جناب کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی نہ ہی آپ کو امید رکھیں اور میں نے ابھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے افیشل تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو محکمہ محکمہ کے جو بندے ہیں صرف ان کو ہی ریلیکسیشن دی جائے گی باقی کسی کو ریلیکسیشن نہیں ہوگی لہذا جن کی پچی سال ایجنی میٹ ہے وہ ہی تیاری کریں باقی جن کی پچی سے اوپر ہو گئی ہے اور پی پی ایسی کی طرح موگ ہو گئے پی پی ایسی کی تیاری کریں ٹھیک ہے تینکی وری مچ بہت شکریہ اللہ حافظ